موسیقی تو یہ ریپورٹ سات سو سے زیادہ صفات پر مشتمل ہے وہ بھی آپ سے کل شیئر کریں گے لیکن یہ سمری جو پریسائز ہے وہ ذرا آپ دیکھ لیں ہمارے ویورز جو ہیں کہ سرکاری کمپنیوں میں دو خرب چودہ عرب اسی کروڑ اٹھانوے لاکھ اور پچاس زار کی مالی بے ذابط کیوں کی نشاندی ہوئی ہے اور دوسرا قائدازم سولر پاور کمپنی اٹھارہ عرب اٹھالیس کروڑ بیاسی لاکھ پچیس زار کی بے ذابط کی جو ہے وہ سارے فیرست ہے ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے اور قائدازم تھرمل پاور کمپنی میں پندرہ عرب نانانوے کروڑ چالیس لاکھ کی بے ذابط کی سامنے آئی ہے اور اسی طرح یہ ساری چیزیں آپ جو ٹیلیویزن سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب انڈسٹریل سٹیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈویلپمنٹ کمپنی ایک عرب چھتیس کروڑ بارہ لاکھ کی بے ذابط کی ہے اور اربن سیکٹر پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ کمپنی میں بھی تین عرب سات کروڑ ایک لاکھ پچھتر ہزار کی مالی بے ذابط کی ہے اسی طرح جو ساپ پانی کمپنی ہے اس میں بھی تین عرب سے اوپر کا معاملات ہیں اسی طرح انجنرنگ کنسلٹنسی جو ہے اور اس کی جو سروس پنجاب ہے دو عرب انتیس کروڑ نو سو نانوے لاکھ جو ہے اور چینوے ہزار اس کی بے ذابط کی ہے اسی طرح جو لاہور نولیج پار کمپنی ہے اس میں دو عرب سترہ کروڑ باون لاکھ انتیس ہزار کی بے ذابط کی ہے اسی طرح پنجاب بائیو انرجی کمپنی ایک عرب چوراسی کروڑ چھتیس لاکھ بارہ ہزار کی مالی بے ذابط کی اس میں اور اسی طرح فیصلہ باد انڈسٹریل سٹیٹ ڈویلپمنٹ اینڈ مینجمنٹ میں ایک عرب چھتیس کروڑ بارہ ہزار کی مالی کا بن ہے پنجاب سکلز ڈویلپمنٹ اور اس فنڈ میں ارتیس کروڑ چودہ لاکھ اور اسی طرح پارکنگ کمپنی جو ہے اس میں چوون کروڑ پچپن لاکھ کا گبن ہے اسی طرح انڈلینڈ وارٹر جو ٹرانسپورٹ ہے اڈویلمنٹ کمپنی ہے اس میں چوون کروڑ انتیس لاکھ کی بے ذابط کی ہے منرل کمپنی دو سو تین تیس پوائنٹ فور ڈبل ٹو یہ ملین بنتا ہے یہ اس میں خسارہ ہے اس میں پرابلم ہے خرد برد کا جو الزام ہے پنجاب ہیلتھ انشورنس اور منیجمنٹ کمپنی اٹھارہ کروڑ چوہتر لاکھ نو ہزار کی خرد برد ہے اس میں اسی طرح پنجاب انرڈی سیکٹر کی اگر بات کریں تو اس میں ویڈھ ہولڈنگ کمپنی چار کروڑ سترہ لاکھ اور پنجاب ہاؤزنگ اربن کمپنی چار کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے کا گبن ہے اسی طرح پنجاب پاپولیشن اس فنڈ میں دو کروڑ ستائیس لاکھ اور ٹوریزم ڈولپنٹ کارپوریشن لیمٹیڈ دو کروڑ چھتیس لاکھ روپے کی اس میں بے ذابت کی ہے اور پنجاب فنڈ برائے بہالے مزورہ اس میں دو کروڑ بائیس لاکھ کی مالی بے ذابت کی ہے اور مذکورہ کمپنیوں کے قوانین اور مرات کی جو منظوری ہے اس کی محکمہ سروسز اور فنانس ڈپارٹمنٹ سے نہیں لی گئیں یہ بھی ریپورٹ کہہ رہی ہے اور سینئر افسران کی غیر قانونی تائنواتیوں سے متعلق دو سو بیس کیسز سامنے آئے ہیں یہ بھی ریپورٹ کے جزیات ہیں اور پنجاب پروکورمنٹ رولز کی جو ہے ایک سو پانچ کیسز میں خلاورزی کی گئی ہے اور ڈیڑھ سو سے زائد ٹھیکوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے اسی طرح مالی بے ذابت کیوں کی چوالیس کیسز کو منظر عام پر لائے گیا ہے مالی جو بے ذابت کی ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کو بتائیں کہ ساپ پانی نارتھ اور ساؤتھ اس کیسز میں تین ارب اٹھاون کروڑ ستائیس لاکھ چھتر ہزار کی مالی بے ذابت کی ہے ٹیلوین سکرینز پر آپ ڈاکومنٹ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اس ساتھ یہ بتانا بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ جو سکینڈل ہے دنیا میڈیا گروپ نے 20 اکتوبر 2017 کو اس سے پردہ چاہ کیا تھا اب یہ جو آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں اس میں اڈیٹر جنرل اور پاکستان کی جو ریپورٹ کی سمری ہے وہ مہر بھی سبت کرتی ہے اور یہ ڈاکومنٹس جو ہیں ساتھ سو سے سفے سے زائد والے اور یہ سمری کے جو 12 ڈاکومنٹس ہیں یہ سارے کے سارے نیب کو بھی بھیجے جا چکے ہیں چونکہ وہ کمپیٹنٹ آتھورٹی ہے اور اس پر تحقیقات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور یہ معاملات جو ہیں جیسا آپ سے ڈسکس کی ہیں خربوں کے معاملات ہیں اور ان خربوں کے معاملات میں سے سکینڈل در سکینڈل اور انویسٹیکیشن در انویسٹیکیشن نکلے گی اور بہت بڑے بڑے پندار باکسز کھلیں گے ایکسی ایم جو ہیں وہ ڈیٹین ہیں فواد حسن فواد جو ہیں وہ بھی ڈیٹین ہیں جوڈیشل ہو گئے آہد سیما صاحب بھی جوڈیشل ہو گئے لیکن ڈیٹین نیب کی حراست میں رہے تو یہ وہ سارے معاملات ہیں ان ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے ملک وحید مسلم لیگ نون کے رینما ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک صاحب بہت شکریہ نوید چودی صاحب بہت سینئر رینما پیپلز پارٹی کے کسی تارف کے محتاج نہیں چودی صاحب بہت شکریہ آپ کا اجازمیہ صاحب سینئر تجزیہ کار اور کسی تارف کے محتاج نہیں اجازمیہ صاحب بہت شکریہ حسن رضا صاحب سینئر کارسپانڈر ہے ہمارے بہت شکریہ جی میں سب سے پہلے جو ہے وہ حسن صاحب مجھے سب سے پہلے بتائیے گا کہ اور اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو مسنگ ہیں اور مزید کیا پندارہ باکسز کھل سکتے ہیں حسن صاحب دیکھیں جب 20 اکتوبر 2017 کو یہ سٹوڑی بریک کی تھی تو اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون حکومت میں ہی تھی اور شباشی وزیراعلا پنجاب تھے تو اس وقت جب یہ سٹوڑی بریک کی تھی تو وہ شاید یہ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے دکھائی دے رہے تھے اور چارڈ نومبر کو کچھ وزراء نے بیٹھ کے پریس کانفس بھی کی تھی اور انہیں یہ کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور جب یہ چیزیں سامنے آتے گئیں اور ہم جو ہے انکشافات پر انکشافات کیا مکمل سبوز سامنے لے کے آتے گئے وہی چیزیں جو ہے اوریٹر جنرل اور پاکستان بھی ان کی جو ہے تصدیق کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور پھر نیب میں بھی تصدیق ہوتی دکھائی دی جا رہی ہے نیب نے جو ہے اب تک دو ارب روپے جو ہے وہ ریکاور کر چکے ہیں یہ کمپنی سکینڈل سے تقریباً دو ارب روپے اور اس میں جو ہے ساوک وزیر اعلیٰ پنجاب شباز شیف اور ان کو جو ہے گرفتار کر کیا جا چکا ہے لیکن ان کے ساتھ ان کے بیٹے حمزہ شباز شیف کو ساپانی کمپنی سکینڈل میں طلب کیا گیا تھا ان کے گرد مزید گھیرا تنگ ہوتا دکھائی دے رہے ہیں اور اگر ان کے دماد جو شباز شیف کے دماد ہیں علی مران یوسف ان کا پنجاب پاور ڈیویلپنٹ کمپنی میں بھی انہوں نے تیرہ کرو روپے جو ہے وہ اکرام نوید جو کہ چیف فائنائنس آفیسر تھے ان کو جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں کنورٹ کیے تھے وہ بھی ایک معاملہ چلتا دکھائی دے رہا ہے اسی طرح جو ہے چھپن کمپنیز میں بہت ساری چیزیں ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ریپورٹ سامنے آئی ہیں جس میں دو خرب جو ہے دو سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چودہ عرب روپے کی آرڈٹ ریپورٹ ہے جس میں یہ بیضاپی چودہ عرب سکرونٹ 98 لاکھ جی دو سو چودہ عرب جس سے آپ کہہ سکتے ہیں جس میں قادرم سولر پارٹ کمپنی میں اس میں ایڈ بھی کیجئے قائدہ سولر پاور میں 58 ارب 48 کروڑ 82 لاکھ جو آپ بھی کر دے رہے ہیں تقریباً 58 ارب آپ کہہ سکتے ہیں اور ساپ پانی کمپنی میں چار ارب روپے استعمال کیے گئے لیکن ایک پانی ساپ پانی کا نہیں ملا اور اس طرح کر میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتاؤں کہ ہیلتھ انیشیٹیو میریجمنٹ کمپنی ہیں کافی ساری کمپنیز میں اس میں جو ممبران اسمبلی کو نوازا گیا اس کے بھی جو ہے وہ تحقیقات کی جاری بہت سارے ممبران اسمبلی جو ہے وہ نیپ کا چکل لگا چکے اور مزید ابھی جو ہے مجھے رہا تنگ جو ہے نوی چوری صاحب چوری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اپوزیشن کے طور پر آپ جب ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو یہ حالات آپ کو اور زیادہ ٹف ہوتے نظر آ رہے ہیں نون لکھ پہ اور کڑا امتحان وقت آتا دکھائی دے رہے ہیں یہ حالات نورمالائز ہو جائیں گے چوری صاحب دیکھیں تھا کہ جہاں تک تعلق ہے کڑا امتحان تو یہ تو کڑا امتحان ہوگا جب آپ آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ کو دیکھ رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ یہ پروسیجرل فالٹ ہے یا یہ واقعی اس میں کرپشن ہے کیونکہ یہ دو طرح کی آڈیٹ ریپورٹ ہوتی ہے ایک آڈیٹ ریپورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پروسیجر فالٹ آ جاتے ہیں کہ جی بعض پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیے گئے یا جہاں کوئی ہے ایک ہوتی ہے مس اپوپریشن کہ واقعی فرادلنٹ اور مس اپوپریشن ہے اگر وہ ہے تو پھر تو بہت بڑا امتحان ہے اور وہ اس کے حساب سے دیکھ رہے ہیں اب صرف اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس آڈیٹ ریپورٹ میں اندر کیا چیز دیکھی گئے کیونکہ جو وائیلشن ہوتی ہے رولز کی اس کے دیکھا جاتا ہے اس کو آپ پروسیجر فالٹ میں لے کے اس کا تو پیڈا ایک کے تاہت یا کسی ایک کے تاہت ان کی جو سرکاری آفیسر ہوتے ہیں ان کو سزا دے دی جاتی ہے اور دوسروں کے اگزمشن کے کیسز موسٹی ماضی میں آتے رہے ہیں لیکن یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں مس اپوپریشن کتنی ہے خرد برد کیا ہوئی ہے کیا کیا چیزیں کی گئی ہیں واقعی کرپشن ہوئی ہے کہ صرف ایفورڈ ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے ان کمیٹیوں کا یہ جب بنی تھی کامپنیز اسی وقت ہی میں مجھے یاد ہے میں نے ایک پریس کانفیس کی تھی میں نے کہا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی اس کی ویسے اپنے لوکل گورنمنٹ کے ایک کانسپٹ میں بہت بڑی تبدیلی لے آئے ہیں رکھنا بھی ڈالا اس میں اختیارات کے ایسی تبدیلی لے آئے ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ بنی تھی اور لوکل گورنمنٹ کے جو کانسلرز یا جو بھی میر وغیرہ تھے ان کی کسی قسم کی کوئی آمنینی کا ذریعہ تھا کہ وہ لا کے کر سکے وہ ایک چھوٹی سی ایک رہ گئے تھے ایسی فیوٹائل ایکسرسائز تھی جو الیکشن ہوا اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن اس وقت کسی نے تبجولی دی اور اپنے جو لوگوں کو نواز آ گیا وہاں سیلرییں زیادہ دے کے وہ چیزیں زیادہ خطرناک ہیں اس کے اندر کہ آپ نے ڈبل ڈبل پوسٹیں دے دی گئیں اس کے ساتھ سے وی آپ اس کے بھی دیکھے اور اس کے اندر پوری چیزیں کلیریفائی ہونی چاہیے شباز شیف صاحب نے جب سے اب کہا کہ جی میرے ایک دھیلے کا بھی نظر آ جائے تو میں ذمہ دار ہوں تو دیکھ رہا ہی ہے کہ کیا ان کی سربراہی کے اندر سب چیزیں بنیں کیا اس کے اندر وہ چیزیں ہوئیں جس کی طرح نشاندی کی گیا کیا آڈیٹر جنرل نے جو ریپورٹیں دیئے ہیں اس کے اندر آڈیٹ کی ریپورٹس کے اندر کیا فالڈ دیئے ہیں پروسیجرل فالڈ ہے مسپورپریشن ہے فرادلنٹ ہے یا کرپشن ہے کیا چیزیں ہیں اس کے حساب سے دیکھنے کی ضرورت اجازمیہ صاحب کیا فالڈ ہیں آڈیٹر جنرل کی جو ریپورٹ ہے اور یہ پروسیجرل مسائل ہیں یا کرپشن کے مسائل ہیں سارے اور یہ تخمینہ دیکھیں آپ خربوں میں جب ہے تو یہ بہت بڑا سکیم ہے جو عرصہ دراز سے بریک بھی ہے دیکھیں میں نے یہ آڈیٹ رپورٹ تو نہیں دیکھی لیکن مجھے یہ اتنا پتہ ہے کہ یہ جو جیسے میں solid waste management company یہاں پہ بنی مجھے اس کا تھوڑا آئیڈیا ہے میں نے اس کا میڈیا پہ بھی دیکھا یہ دو آپ دیکھیں پوری دنیا میں یہ جو solid waste management ہے یہ local councils مقامی حکومتیں اس کو کرتی ہیں اور اس کا دیکھیں پہلے تھا کہ اس کی کوئی scientific disposal کا system نہیں ہوتا تھا environmental issue تھے climate change کے issue تھے sub-soil water کی pollution کے issues تھے تو پھر یہ 21st century میں یہ concept آیا کہ there should be zero waste there should be and zero impact on environment تو پہلے جو local council کر رہی تھی لاہور میں کام کر رہی تھی ان کے پاس تقریباً 10-11,000 ملازم ہوتے تھے ان کے پاس 500 گاڑیاں تھی اور ان کا annual budget تقریباً 1 billion سے 2 billion ہوتا تھا آج یہ دیکھیں اس کا جو budget ہے وہ 16-17 billion پہ چلا گیا پہلا سسٹم جو تھا وہ کافی successful تھا اور دنیا میں جو لاہور تھا اس کی ریٹنگ بڑی اچھی تھی لاہور صاف شہروں میں consider ہوتا تھا لیکن اس میں deficiencies تھیں ٹھیک ہے ہمارے جو لاہور کی corporation کے پاس کوئی اس کا جو نیا concept ہے integrated solid waste management system وہ اس کے پاس نہیں تھا ان کے پاس sweeping کا نظام بڑا اچھا تھا transportation کا نظام بڑا اچھا تھا لیکن اس کی جو disposal ہے disposal سب سے بڑا جو issue ہے وہ disposal کا تھا اس کے لیے پھر 2009 میں مجھے جیسے پتا ہے کہ 2009 میں حزیر اطلاعات ہمارے ساتھ اس وقت فیضل حسن چوہان صاحب بھی موجود ہیں چوہان صاحب سلام علیکم چوہان صاحب سن پا رہے ہیں سلام علیکم جی جی میں سن پا رہا ہوں چوہان صاحب خیریت ہے مزائی ٹھیک ہے آپ کے ہلو جی جی فرمائیے چوہان صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 56 کمپنیوں کے حوالے سے auditor جنرل آف پاکستان کی جو report کی سمری ہے وہ تو خربوں میں انٹیکیٹ کر رہی ہے سارے کے سارے corruption کے معاملے کو تو اور یہ بہت سارا چونکہ سارے کے سارے department آپ کے پاس ہیں record possession آپ کے پاس ہے اس معاملے میں نیب میں بہت ساری چیزیں چل بھی رہی ہیں تو کیا situation ہے اس وقت کیا صورتحال ہے اور یہ auditor جنرل آف پاکستان کی report میں تو ہر کمپنی میں عربوں خربوں کی نشاندی کی گئی ہے اور یہ document جو ہیں وہ نیب کو بھجوائے بھی جا چکے ہیں جن پر مزید investigate بھی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ کے اس سوال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے پندرہ دن سے نون لی کی طرف سے حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے میاں نواشی صاحب کی طرف سے جو ایک طوفانے پتمیزی مچایا ہوا ہے اس وقت پاکستان کے پنجاب کی سیاست میں اس کا جواب بھی مل گیا ہے آپ نے اپنے موں سے کہہ دیا کہ کھربوں روپے کی corruption اس وقت جناب پوائنٹ آؤٹ ہو چکی ہے لیب کی طرف سے انویسٹیگیٹیو اداروں کی طرف سے ان چھپن کمپنیوں میں اور یہ حقیقت ہے میں نے صاف کمپنی صاف پانی کمپنی کا جناب میں نے پورے کا پورا کٹھا کٹھا پریس کانسس کر کے جہاں وہ open کیا تھا جس میں یہ گرہتار ہوئے تھے شباز شریف صاحب اس میں میں نے بتایا کہ کس طریقے سے چودہ عرب روپے کے پروجیکٹ کو کس طریقے سے انہوں نے جناب حلوائی کی دکھان پر نانا جی کی فاتحہ کے مزدار انہوں نے اس پر لٹمار کی کس طریقے سے چودری احسن اقبال صاحب جو بہت بڑے عرصتوں اور سکرات بنتے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے پی ٹی آئی کو اور عمال خان صاحب کو اور ہمیں درس اخلاق اور دس حدیث دیتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب اکیس نی شدی کے کیا تقاضے ہوتے ہیں اچھی گوڈ گورنس کے ان کا بھائی کس طریقے سے وہاں پہ لگا اور اسے کیا کرپشن کی پھر میں نے بتایا کہ زہین قادری صاحب کے بھائی کو کس طریقے سے لگا کے کرپشن کی کس طرح بائیس ہزار گاؤں کو پانی دینے کے بہانے ہر بور پر کی کرپشن کی گئی اور بہاول پور زلے کے چند گاؤں کے حوالے سے کسی گاؤں کو پورے پنجاب کے اندر ایک کترہ پانی نہیں دیا گیا اسی طریقے سے آپ کا یہ آشانہ ہاؤسنگ سکین کا جانا پروجیکٹ ہے آپ کے سامنے اس کا اسی طریقے سے سالیڈ ویسٹ کے جانا پروجیکٹس ہیں اسی طریقے سے تمام چھمپن کمپنیوں سے لے کے آپ کے جتنے پاور پروجیکٹس ہیں میٹرو پروجیکٹس ہیں اورنج لائن ٹرین پروجیکٹس ہیں ہر جگہ ہر منسٹری ہر آدارے کے اندر کرپشن کی انتہا مچائی پچھلے دست سالوں کے اندر لیکن اس کے بعد پھر بھی سینہ تان کے شہباز شریف صاحب اور ان کا فرزند ارجمند حمزہ شہباز صاحب آتے ہیں اور اسمبلی کے اندر بدماشی کر کے جاتے ہیں توڑ پھور کر کے جاتے ہیں سیکٹری اسمبلی کو زخمی کر کے جاتے ہیں سپیکر اسمبلی پر حملہ کر کے جاتے ہیں اور پھر سونے پہ سوہاگا حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں ہاتھ ساتھ دیکھ کر اس کے مزداد پھر جناب آپ فضاعت و بلاغت میں آپ کا تو کوئی ثانی نہیں ہے ماشاءاللہ سے لیکن جس دن شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہوئی جو نیریٹیو آپ کی طرف سے آیا یا فواد چوری صاحب کی طرف سے آیا وہ رائے آمہ میں بھی اور سیاست دانوں میں بھی پرویل کر گیا کہ نیب کا اور آپ کا گھٹ جوڑ ہے حالانکہ یہ مقدمات آپ خود بھی فرماتے ہیں آپ کی حکومت بھی فرماتی ہے کہ آپ کی حکومت کے آنے سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں اور ان کی حکومت میں بنے تھے لیکن آپ کا نیریٹیو بڑا ڈیمیش ہو گیا اوپر سے سونے پہ سواگا کے جو ایف آئی یہ تحقیقات کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے وزارت داخلہ عمران خان صاحب کے پاس ہیں تو ان سارے معاملات سارے سیاسی ہو جاتے ہیں پھر ان چیزوں کو آپ بچیں گے کیسے کہ چیزیں سیاسی نہ ہوں آپ خود فرمارے ہیں کہ بہت سارے کرپشن کے معاملات ہیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں اور ڈیٹر جنرل پاکستان کی ریپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے تو نیریٹیو سیاسی کرتا ہے ان ساری چیزوں کو آپ کا نیریٹیو نہیں 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 ہمارا کوئی نیریٹیو جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو چیزوں کو سیاسی کر رہا ہے ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے پاس ادارے ہوتے ہیں حکومت کے پاس اجنسیز ہوتی ہیں حکومت کے تحت فوجی اجنسیز ہوتی ہیں ملٹری جنسز ہوتی ہیں سیول ایجنسز ہوتی ہیں ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے دپارٹمنٹس اور وزارتیں ہمارے اندر کام کر رہی ہوتی ہے حکومت کے اندر تو جو حکومتی وزیر ہے اس کے پاس انفارمیشن اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے اس کے ٹپس پہ ہوتی ہے ہم نے اس کنٹیکس کے اندر فواج چوئی صاحب نے یا میں نے اگر اس دن یا اس کے بعد یا آئندہ بھی کبھی بات کریں گے کہ فلاں فلاں پروجیک کے اندر فلاں سکینڈل کے اندر کتنی کربسل ہوئی کون انوال ہے کون آئندہ جنرائب اس حوالے سے گرفت میں آئے گا ایف آئی اے کے نیب کے ایف بی آر کے آئی بی کے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ہم آزاروں کے ساتھ ہماری کوئی سیٹنگ ہو کے کوئی معاملات پہ ہوئے ہیں وہ ہماری وہ انفارمیشن ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے اچھا چوان صاحب اس میں دیکھیں نا سیفور ایمان صاحب پہلے نیب چلاتے تھے پھر مشرف صاحب چلاتے تھے اب یہ گھٹ چوڑ اس کو اس کو کل کرنے کے لیے اس تاثر کو کیا نیریٹیو دیں گے آپ کیا بات کریں گے میں آپ سے پوچھوں گا اور پھر وہ چیرمن صاحب کی دیکھیں نا نیب انڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے اسے بجٹ کے حوالے سے بہت سارے معاملات میں حکومت سے بجٹ بھی لینا پڑتا ہے ساری چیزیں لینے پڑتی ہیں یہاں تو آپ بتاتے کہ اگر پرائیم نیسر صاحب سے چیرمن صاحب ملے ہیں تو کون کون سی باتیں ہوئی ہیں ساری چیزیں ہوتی وہ تصاویر بھی آگئی پھر شیخ صاحب کی تصاویر آپ کے منسٹر ہیں وہ سارے تو اس سے پھر شکوک و شباد تو جنم لیں گے لوگ سیاسی بات تو کریں گے پھر یہ سیاسی تاثر آپ نے خود دیئے ہیں دکھ رہا ہوں یہ والی اپنی آرگومنٹ کہ آج سے دو سال پہلے دھائی سال پہلے یہ سارے کیسز نیب کے اندر شروع ہوئے تھے دائر ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت وزیراعظم تھے انہوں نے اپنے بھائی اور اپنے بھتیجے کے خلاف خود کروایا تھے انہوں نے نیب کو کہا تھا کہ میرے بھائی کو اس کے جنب پیچ پردے کسو آپ دیکھیں چوان صاحب آپ کے کلیگز آپ سے کچھ سینئر لوگ کچھ آپ کے کلیگز میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے میں یہی سوال کرتا ہوں نوی چوری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیپنڈنٹلی سارا کچھ ہو رہا ہے اور کوئی سیاسی کسی کی سیاسی امام پر کچھ نہیں ہو رہا وہ چلے گے اس لیے نا آپ بات کریں آپ بات کریں بات یہ ہے کہ اس کو پرلیٹک سائز خود کر دیا گیا ان کی طرح سے ابھی جتنی گفتگو آپ نے سنی ان کی اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ صرف سیاسی میلیج نینے کے لیے گفتگو کہا رہے ہیں جو فگرے کہہ رہے ہیں وہ فگرے اسے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا اگر آپ ہی ان سے سوال کرتے کہ یہ جو آڈیٹر کی رپورٹ آئیے اس میں پروسیجرل فالٹ آئے کہ اپروپریٹ میس و اپپریریشن ہے تو ان کو جوابی نہیں آنا تھا یہی انفرمیشنل منسٹر صاحب کے پاس یہ جوابی نہیں ہونا تھا کیونکہ کسی نے نہیں پڑی ہوئی رپورٹ نہ انہوں نے رپورٹیں پڑی ہیں انہوں نے صرف یہ کہہ روٹا بس کیمپین چلا اور شور ڈالو میں اس لئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شباز شی صاحب کے دور میں بھی جب میں لوکل گورنمنٹ کمیشن کا میمبر تھا تو اس طرح کی بہت سا شور پڑا تھا کہ تمام نازمین اور تمام جتنے تھے ڈی سی او اور تمام نے جناب خرب اور روپے کی کرپشن کر دی پی ای ای مل کیوں کجھا جب انکوائریہ کی گئی اور سب کی انکوائریہ ہی تو پڑا چلا اس میں پول گیسی ہو گیا ملک صاحب سے بھی پوچھتے ہیں ان کے بارے میں سب کو ڈسکس ہو رہا ہے اور ان سے رائے لیتے ہیں سب سے ضروری ہے بریک کے بعد شورٹ بریک ہمارے ساتھ دیکھیں